ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم مرانے والے ہیں لوکی کا حلوہ تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لوکی کو اچھے سے واش کر کے قدو کس کر لیا ہے اس کے بعد ہم گیس پر ایک پین رکھ دیں گے یہاں پر میں نے نون سٹک پین کا یوز کیا ہوا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی کڑائی کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی ککر کا یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ایزی لگے اس کے بعد آپ کو پین میں سارا کا سارا یہ کس کیا ہوا لوکی ڈال دینا ہے یہاں پر ہم سارا کا سارا لوکی اس میں ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اچھے سے مکس کریں گے اور اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے کیونکہ اس کا جو مویسچر ہے پانی ہے وہ سارا کا سارا نکل جائے اس کے لئے ہمیں یہ والی پروسس کو کرنا ہے آپ چاہیں تو اسے کسی کپڑے میں باندھ کر بھی ایک سے دو گھنٹے کے لئے چھوڑ سکتے ہیں تاکہ اس کا جو پانی ہے مویسچر ہے وہ سارا کا سارا نکل جائے تو مجھے یہ والی پروسس تھوڑا سا ایزی لگا اس کے بعد ہم ایک طرف دودھ کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے جب تک دودھ بوائل ہو رہا ہے ہم اس کو واپس سے کچھ اس طریقے سے چلائیں گے تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیں گے تاکہ اس کا چاروں طرف سے اندر سے اوپر سے نیچے سے جتنا بھی پانی ہے سب ویپر ہو جائے سارا کا سارا پانی نکل جائے اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی موشیر نہ بچے اس کے بعد فرینڈز ہم اس میں تھوڑا سا گھی ایڈ کر دیں گے آپ تین سے چار چمچ جتنا بھی اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں گھی ایڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں گھی جب ہم اس میں ایڈ کریں گے تو گھی کی ہیلپ سے یہ اچھے سے تھوڑا سا پکے گا اور اس میں بہت ہی اچھی خوشبو بھی آنے لگے گی تو میں نے تھوڑا سا گھی اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ جس بھی برینڈ کا گھی یوز کر سکتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں واپس اسے لٹ سے کبر کر کے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب تک یہ پک رہا ہے میں نے یہاں پر تھوڑے سے ڈرائی فوٹس تیار کر لیا ہے کاجو، بادام، کشمش الائچی، پستا جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں اس میں کر سکتے ہیں الائچی سے ایک تھوڑا سا اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اس لئے میں نے الائچی کو بھی یہاں پر لے لیا ہے تو فرینڈز ایک طرف ہمارا دودھ بھی اچھے سے وائل ہو گیا ہے آپ کو پورا دودھ اچھے سے وائل کر لینا ہے اس کے بعد ہم اپنے اس حلوے کو واپس سے چیک کر لیتے ہیں واپس سے اور چلا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی کئی حد تک نکلنے پر آ گیا ہے پورا کا پورا جو موائسٹر ہے وہ ابھی بھی اس میں سے نہیں نکلائے واپس سے ہمیں سے اچھے سے اوپر نیچے چلا دیں گے فرینڈز یہ جو ہمارا نون سٹک پین ہے اس میں تھوڑا سا فائدہ میں یہ ہے کہ ہمیں اسے واپس سے بار بار نہیں چلانا پڑتا ہے بیچ بیچ میں ہمیں اسے چیک کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے continue ہمیں سے نہیں چلانا پڑتا ہے تو ہمارا ستھوڑا سا ٹائم بچ جاتا ہے اور اس کے بعد جو لیڈ ہے وہ کافی زیادہ ہیلپ کرتی ہے اس کا جو موائسٹر ہے وہ نکالنے میں کیونکہ اس میں چھوٹا سا جو ہول دیا ہوا ہے اس کی ہیلپ سے یہاں سے اس کا پورا کا پورا موائسٹر نکلتا رہتا ہے اس کے بعد فرینڈز ہم اسے واپس سے اچھے سے چلائیں گے اوپا نیچے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جتنا بھی دودھ تھا کافی مطلب لگ بگ ہوگا دو سے تین باؤل میرے پاس دودھ ہوگا تو میں نے اس میں یہ دودھ ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کو لگے آپ اپنے اکورڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں پھر واپس سے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے سارے ہلوے کو جو بھی ابھی ہمارا آدھا بنا ہوا حلوہ ہے اسے ہمیں دودھ میں اچھے سے مکس کر دینا ہے اور واپس لٹ کی ہلت سے کور کر دینا ہے اور پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے اور فرنس یاد رکھئے گا فلیم آپ کو میڈیم ہی رکھنا ہے زیادہ تیج فلیم نہیں رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ تیج فلیم رکھیں گے تو یہ اندر تک نہیں پکے گا اوپر اوپر سے پکے گا اور جل بھی جائے گا اس کے بعد فرنس دو سے تین میٹ تک پکنے کے بعد ہمیں اس میں واپس سے ملائی ایڈ کر دینا ہے یہ ہماری گھر کی ملائی ہے جو کی ہم دودھ کے ساتھ جو نکلتی ہے وہ ہم سٹور کر کے رکھ لیتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں کھوئے کا بھی یوز کر سکتے ہیں فرنس میرے پاس کھویا نہیں تھا تو ملائی کا میں نے آپ پر یوز کیا ہوا ہے ملائی سے بھی کافی زیادہ اچھا فلیور آتا ہے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے یہاں پر ملائی کا یوز کیا ہوا ہے کم سے کم ایک کٹوری ملائی تو آپ کو لینا ہی ہے اس کے بعد آپ تھوڑا کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ملائی بھی کافی اچھے سے مکس ہو چکی ہے دودھ بھی کافی ہے تک اس میں پورا مکس ہو چکا ہے اس کے بعد فرینڈز اب ہم اس میں مکس کریں گے شوگر شوگر ہمیں لاس میں ہی مکس کرنا ہے پہلے نہیں کرنا ہے جب تک اس کا پورا مویسٹر نہ نکل جائے آپ کو شوگر ایڈ نہیں کرنا ہے تو شوگر کے ساتھ میں نے یہاں پر الائچی بھی ایڈ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز میں نے یہاں پر ایک کٹوری شوگر ایڈ کی ہوئی ہے اس پورے ہلوے میں اگر آپ کم شوگر پسند کرتے ہیں تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر اگر آپ میڈیم پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ شوگر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد باپس سے آپ کو پورا اس سے اچھے سے مکس کر دینا ہے چلا دینا ہے اوپر سے نیچے تک اگر آپ نون سٹک پین کا یوز نہیں کرنا ہے تو آپ کو اسے بار بار چلانا ہی بڑے گا اور آپ کو فلیم بھی میڈیم ہی رکھنا بڑے گا اس کے بعد نون سٹک میں آپ فلیم کو میڈیم رکھنے کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو اسے بار بار چلانا نہیں پڑے گا آپ بیچ میں اسے چیک کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوگر بھی اس میں کافی حد تک ایڈ ہو چکی ہے اچھے سے مکس ہو چکی ہے تو میں نے اس میں اب ایڈ کر دی ہیں ڈرائی فروٹس اور ڈرائی فروٹس ایڈ کرنے کے ساتھ یہ حلوہ بھی ہمارا لگ بگ ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی براونش ہو چکا ہے جیسا بادام کا کلر ہوتا ہے ویسا کلر بھی چینج ہو چکا ہے آپ چاہیں تو اسے ٹیسٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر شوگر آپ کو کم لگے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں ملائی وگرہ ٹیسٹ بڑھانے کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں تو فرینڈز ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی